بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں جب یہ شیر لکھا پڑا جاتا ہے نہ پولیس کو تکلیف ہوتی ہے نہ فوج کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ زرداری کو پرواہ ہوتی ہے نہ گلانیوں کو کچھ ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں ہوتا نہ محلے میں کسی کو مسئلہ ہوتا ہے نہ گلی میں کسی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اگر کوئی وہابی میسج کر دے کہ گودے آئیشہ میں پیغمبر وفات پا گئے گودے آئیشہ میں پیغمبر وفات پا گئے ابلیس کو جشن کی سوجی اور آگے کچھ لکھے بھیجے کہتے ہیں جی دیکھو اختلافی بات لے یہ کیا کیا ہے بھائی میں انشاءاللہ اسی کے انڈ پہ دیتا ہوں دوستو ذرا بات کرئے سنبھل کے کرئے مقصد کسی کو دکھ دینا نہیں ہونا چاہیے مقصد بات سمجھا دو اچھے طریقے سے سمجھا جائے اس کا نصیب نہ آئے کالو سلامہ یہ کس لیے ہے اسی لیے اب کہتے ہیں جی جشن ملاد اصل میں صرف آپ کو یہ مان لینا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں یہ ملاد نہیں ہوتا ہم نے کہا حضور ملاد کیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں یہ ہے ملاد کہا جی کیا کریں کہا کاغزوں کو رنگ دیں رنگ دیں کے بزار میں لٹکائیں وہاں پھول جھڑیاں بنائیں وہ خرید دی جائیں پیسہ لگایا جائے یہ یہ چیزیں پوری ہوں بزار سجیں گھوڑے سجیں گدے سجیں جانور سجیں ریڑیاں سجیں ٹرالیاں سجیں یہ کیا جائے وہ کیا جائے یہ پکایا جائے وہ ہوا جائے ایسے نکلا جائے جلوس بنایا جائے اظہار کیا جائے تو پھر ملاد ہوتا ہے میں نے کہا جو ایسے نہیں کرتا کہاو توسی ہو کہا جی اسی کہو نا ملاد دے من کرو وہ کون ہوتا ہے کافر گستاخ ابلیس اور شیطان ہم نے پوچھا بھائی نراز نہ ہونا نراز نہ ہونا چار امام برحق نے بھائی بولو سارے چکو ہاں تھے جڑے برحق مندے عدے نہیں مندے برحق نے اچھا جی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا لو جیو نا نو تو بڑا پیار سی وہاں بھی تو نہیں تھے نہیں جی بھائی گستاخ تو نہیں تھے کہا نہیں جی میں نے کہا دوست ایک کام کر جا تجھے پوری زندگی دیتا ہوں قبر کی منزلیں دیتا ہوں تیری اگلی پچھلی نسلوں کو کعبہ کے رب کی قسم مولت دیتا ہوں دل کھول کے دیتا ہوں ایک حوالہ ایسا لے آ امام احمد امام مالک امام شافی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے صوبے کے اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے شہر کے اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے محلے کے اپنے اپنے چوک سے اپنے چوک کے بازار سے اور بازار میں اپنی گلی سے یا اپنے گھر مسجد مکتب سے ایک مرتبہ تو یہ سب کچھ کیا ہو جو تُو نے کیا ہے حق بنتا ہے نا میرا مزار عید ربیع الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں جو اس طرح کا ملاد نہ منا ہے وہ منکر بھی وہ کافر بھی گستاخ بھی ابلیس بھی لئین بھی شیطان بھی تیری باتیں سچی گندر جی سچی میں نے کہا چاروں امام سچے کہا سچے کہا انہوں نے اس طرح کا کچھ کیا کہندر جی کیتا ہونا ہے کیتا ہونا ہے یہ تو کہ بات نہیں بھئی اگر کیا ہے محبت کا اظہار ان کو امامت ملی مرتبہ ملا عوضہ ملا عزت ملی شورت ملی دنیا جانتی ہے محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں پیارے بھی ہیں لوگوں کے اندر معروف ہیں اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر تو کیوں کر رہا ہے مقلد کیسا ہے بول تو صحیح اگر نہ ملے رب کے واسطے غور کر تُو نے کہہ کہہ کیا دیا ہے ظالم تُو نے چاروں اماموں کو کیا بول دیا انہوں نے تو اس طرح سے نہیں منایا اور جو اس طرح نہ منایا تیری نظر میں وہ کافر منکر گستاخ ابلیس لئین شیطان اب اپنوں سے پوچھ لینا جو چاروں اماموں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہو وہ دنیا کا کیسا اچھا انسان ہوگا میں نہیں مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں میں دور نہیں کرنا چاہتا میں تو آئینہ دکھا کے ذرا قریب کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی داغ ہو تو آئینہ خاموشی سے داغ اتارا نہیں کرتا کہتا ہے اتارنا اس میں خود ہوتا ہے اتار لے اس کی مرضی سائٹ پہ ہو جائے اس کی مرضی وہ بعد میں آنے والوں کو بتاتا بھی نہیں حضرات آگے بڑھتے ہیں تبا تابعین یا تابعین میں سے ایک نام only one وہ تابعی مکہ کے ہوں مدینے کے ہوں کوفے کے ہوں شام کے ہوں دمشق کے ہوں اردن کے ہوں لبنان کے ہوں حضرات اس وقت جتنا ایریا مسلمانوں کے پاس تھا کسی ایک جگہ سے ایک تابعی کہ جس نے اس انداز کے اندر آ کر کے جلوس نکالے قیادت کی چھنڈیاں لگائیں بازار سجائے اگر مل جائے تو ٹھیک اگر نہ ملے تو تیرے فتوے کو ذرا پھر سے بیان کروں جو میری طرح نہیں مناتا وہ میلاد کا منکر ہے اور منکر کافر ہے اور کافر گستا ہے اور لئین ابلیس اور شیطان ہے معاذ اللہ اس بدنصیب آدمی کو پتا نہیں چلا کہ لا شعوری میں کیا بول گیا ہے اس نے کسی تابعی کو بھی معاف نہیں کیا کہا جی جو میری طرح نہیں مناتا اس طرح اظہار نہیں کرتا اسے پیار نہیں لوگو بولو صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی کو پیار ہوگا رضوان اللہ محبوب کا اشارہ ہوتا تھا ان کا خون تیار نہیں ہوتا تھا بلکہ قدموں میں بہ کے دکھا یہ تھی صحبت یہ تھا آثر یہ تھا ددار یہ تھا پیار یہ تھا تعلق وہ تو محبوب کے پیار میں اولادیں چھوڑ دیتے تھے ماں باپ چھوڑ دیتے تھے رشتہ دار آقا نے کہا اللہ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہیں تو روکا نہ کرو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی شادی ہوئی تو بیغم کو برد ہوتے ہیں تُو نہ مسجد میں نہ جایا کر رش ہوتا ہے بزار بھی ہوتا ہے باپ کو پتا چلا بلایا کہا یار تُو نے کیوں روکا ہے تُو نے حدیث نہیں سنی آقا کی کہنے لگا سنی تو ہے لیکن مجھے جو باہر گڑبر نظر آتی ہے اس وجہ سے میں تو نہیں جانے دوں گا پڑھ کے دیکھئے ذرا سیرت ابن عمر کو صحابی کہتے ہیں کہ مرت دم تک ابن عمر نے اپنے بیٹے سے پھر بول کے نہیں دیکھا کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ کا فرمان سناتا ہوں اور تُو کہتا ہے لنم نا انہ ہم منع کریں گے تُو پھر بیٹا بیٹا ہی نہیں کیسا پیار ہے جو میرے محبوب کی بات سے پیار نہیں کرتا اتنی عظمت ہے اتنے دل میں پیار او یارو مان لیجئے اتنے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ اکرام اشرام بشرہ خلافہ اربا ان لوگوں کو محبوب سے پیار نہیں تھا اگر انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا ہے تو ایک جگہ تو دکھا دیں ابو بکر صدیق نے بھی ملا منایا حضرت عمر نے بھی ملا ملا اسمان غنی نے بھی منا بلکہ خود رسول اللہ نے منا نہیں کی نہیں ہوگی ایک حوالہ دکھا اگر مل جائے تو سچا دور صدیقی میں خلافت موجود ہے پیغمبر کے سسر بھی ہیں سسر کو پیار نہیں تھا ایسے بیٹی دے دی دوسرا دور جناب عمر فاروق کا حق اور باطل میں فرق کرنے والے ان کو اتنا لمبا اللہ نے پیریڈ دیا پیغمبر کے سسر ہیں پیار نہیں تھا ایک دفعہ تو کر لیتے نا جس طرح تو نے کیا ہے بھائیو حضرت عثمان کی سخاوت روپیہ پیسہ دولت آج کام آتی گلیاں سج جاتی اتنا لمبا پیریڈ اور وقفہ ملا خلافت کا حکومت کا بادشاہت کا محبوب کے ڈبل داماد ہیں ان کو بھی پیار نہیں تھا چلے ان تینوں کو تو نہیں تھا حیدر کرار کو تو تھا وہ ہی کر لیتے یا اگر مل جائے تو تجھے تیرے رب کا واسطہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے اپنے الفاظ پہ غور کر توجہ کر تھوڑی سی ہی آیا کر اور تھوڑا سا اس پہ دھیان کر ضمیر کی عدالت میں ذرا جا کے فیصلے کو رکھ کانوں کو کھول دل کو کھول آنکھ کو کھول پھر کچھ سوچ کے بول کہ میں نے جو کہا کہ جو اس طرح نہ منائے جیسے میں مناتا مزار عید ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیان منا رہے ہیں وہ میلاد کا منکر اور جو منکر رکافر گستاخ بھی ہے ابلیس بھی لائین بھی ہے ظالم تیرے ان جملوں نے کسی صحابی کو بھی معاف نہیں کیا ہے